بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپسا بلوگ امید ہے خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خریت سے ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے اپنے کچن روٹین شیئر کروں گے اور ساتھ میں بہت ہی مزہدار سی ایک ریسپے دوں گی تو بینہ سکپ کیے میری پوری ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اور جو لوگ میں نئے ہیں میرے چینل پر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں بنا رہی تھی ناشتہ ناشتے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پراتھے بنا رہی تھی آج ویسے تو نارملی میں ناشتے میں بریڈ ہی لیتی ہوں بریڈ اور ایگ تو بچوں کو بھی بریڈ اور ایگ بریڈ کہہ رہی ہوں بریڈ اور ایگ سوری تو جلدی جلدی سے بولیں تو پتہ نہیں کرتا کیا کچھ بول جاتا ہے پتہ نہیں چلتا پھر تو بات ہو رہی تھی ناشتے کی تو ناشتہ تو میں بچوں کو میری ویسے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ڈیلی ڈیفرنٹ ہی دوں لائک ہر چار دن بعد چھے دن بعد اس طرح روپیٹ کر لیتی ہوں لیکن ڈیلی سیم ناشتہ میں ان کو نہیں دیتی ہوں کبھی اوٹس کا دے دیا کبھی بریڈ کا دے دیا کبھی ان کو بھی اس طرح پینکک بنا دیتی کبھی پرائٹھا بنا دیتی ہوں تو کبھی پرائٹھ اوملیٹ تو ہر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سے بناتی ہوں میں اور میرے بچے جو ہیں وہ ہم لوگ تو جلدی اٹھ جاتے ہیں موننگ میں تو بہت شدیر لگی ہوتی ہے مجھے تو خاص طور پر صبح اٹھوں تو بس میرا دل کرتا ہے میرے سامنے ٹیبل پر ناشتہ پڑا ہو میں فوراں سے ناشتہ کر لوں پتہ نہیں کیوں مجھے صبح صبح بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے تو لیکن خود ہی بنانا پڑتا ہے یہاں پہ کون سی کوئی میڈ ہوتی ہے ویسے نورملی تو اس ٹیم میں اور میرے بچے ہی ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ ہزبنٹ صبح جلدی آ جاتے ہیں وہ نائٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں تقریباً چار پانچ بجے کے قریب تو وہ اس ٹیم سو جاتے ہیں پھر وہ تقریباً 11-12 کے قریب اٹھتے ہیں تو پھر ان کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں تو لیکن ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں آج ہزبنٹ جلدی آ گئے تھے تو اس لیے پھر ان کا بھی ناشتہ میں نے ساتھ ہی بنا لیا تھا تو بس ناشتہ وغیرہ کیا ہم لوگوں نے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے تو پھر میں نا کلیننگ وغیرہ کر لیتی ہوں گھر کی پھر کچن میں جو برطن وغیرہ ہوتے ہیں واش کرنے والے وہ واش کر لیتی ہوں کچن سٹو وغیرہ ساف کر لیتی ہوں تو اس فائی وغیرہ سے فارغ ہو کے تو پھر میں نا بچوں کے لیے تقریبا 11-12 کے قریب بچوں کو نا کچھ ملکشیک بنا دیتی ہوں تو سنیکس میں میں بچوں کو نا ملکشیک ہی دیتی ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے فروٹس دوں زیادہ سے زیادہ بچوں کو نا اس ٹائم تو یہاں یوگرٹ دے دیتی ہوں اس ٹائم نا تو آج میں بچوں کو ملکشیک ہی بنا کے دے رہی تھی اور ملکشیک میں جیسا کہ میں موسکل فروٹس ہی یوز کرتی ہوں تو آج میں ون بنانا ون ایپل اور ون خجور تو ملکشیک میں میں کتن مینہ ان کو نا شوگر نہیں ڈال کے دیتی وائٹ شوگر تو بلکل بھی نہیں یوز کرتی بچوں کے لیے خاص طور پر تو اگر دینی بھی پڑے تو پھر میں ان کو نا صرف براؤن شوگر دیتی ہوں یا ہنی ایڈ کر دیتی ہوں کوئی بھی چیز میٹھی ان کے لیے بناونا تو اس میں ہنی ایڈ کر دیتی ہوں ویسے بھی جو براؤن شوگر ہے وہ ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے نہ کہ وہ وائٹ شوگر تو بلکل ہمیں بھی نہیں لینی چاہیے ٹرائے کرنی چاہیے کہ نہ ہی لیں بلکل بھی تو خیر یہ ابھی میں ملکشیک بنا رہی تھی بچوں کے لیے تو اچھا میرے بچے نا ابھی کافی چھوٹے ہیں تو میں خود ہی ان کو ناشتہ وغیرہ کرواتی ہوں یا ملکشیک جو بھی چیزیں کھانے کے لیے دینی ہو جیسے کہ ڈرائے چیزیں ہوں وہ تو خود ہی ٹرائے کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں لیکن اس طرح جیسے ملکشیک ملک وغیرہ یہ چیزیں لیکورٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہی میں کھلاتی ہوں ان کو اپنے ہاتھ سے میری بیٹی وہ بارٹل تو بلکل بھی لائک نہیں کرتی تو اس کو اسٹرار کے ساتھ پینے کی ہے عادت تو اسٹرار کے ساتھ اس طرح میں ان کو پلا دیتی ہوں پچوں سے پھر فارق ہو کہ ابھی میں لنچ بنا رہی تھی لنچ میں میں آج بہت ہی مزے دار سی قسم کے شلجم گوشت بنا رہی تھی تو جلدی سے میں آپ کو اس کی ریسپی بھی دے دیتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں میرے تو بہت مزے دار بنے تھے اور اس برنے تعریف بھی آج بہت زیادہ کی تھی تو آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کے کیسے بنے ہیں تو اس کے لیے میں نے یتقریبا 3-4 میرے پاس شلجم تھے تو اب مجھے نہیں پتائیے کتنے بنتے ہیں ال بی کتنے کیجی بنتے ہیں مجھے اس کا نہیں اندازہ ہے بس مجھے اتنا پتہ ہوتا ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے کتنے ہیں تو خیر 3 2 4 almost 4 ہی تھے تو اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے تو اس میں تقریبا 1 cup پانی ایڈ کر کے تو اس کو ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دیا تھا اس کو بائل ہونے کے لیے تھوڑا سا اس میں سالٹ ایڈ کر دینا تو وہ میں سٹوف جلا کے اس پہ رکھ دیا تھا تو دوسری سائٹ پہ ابھی میں یہ بنا رہی تھے یہ سپائسز ختم ہو رہے تھے تو میں سپائسز نکال رہی تھی ویسے یہ کافی کنینٹ ہے بہت اچھ ہے یہ سپائسز جو ہے جار جو یہ بنے ہوئے لیکن جلدی ختم ہو جا چھوٹے سائز کے ملا تھا یہ جلدی ختم ہو جاتے تو تقریبا دو ایک بات تین ویک بعد مجھے اس کو دوبارہ فل اپ کرنا پڑتا ہے اس میں لیکن کافی ایزی ہے ابھی ساتھ میں آنین میڈیم سائز نہیں سوری ون آنین لیا تھا میڈیم سائز کا آنین کو موٹا موٹا سا کٹ لینا اور ساتھ میں ون ٹومیٹو لیا تھا اس کو بھی فور پیس کر لیں چاہے تو ٹو پیس کر لیں موٹا موٹا سائز ترہا کٹ لیں کیونکہ یہ تو پریشر میں ساری چیز آرام سے گل جاتی ہیں تو ساتھ میں میں نے گارلک لیا تھا ایٹ ٹو نائن کلوف میٹ ایٹ کر دینا میٹ آپ کوئی بھی لے سبتے ہیں میں تو لے گئی تھی لیم کا پتہ نہیں گوٹ کا تھا مجھے نہیں پتہ چلدا تو خیر میٹ ایٹ کر تو تمام سپائس ایٹ کر دینے ہیں سپائس میں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر تمام سپائس ایٹ کرنے کے بعد اس میں تقریبا ون کپ پانی ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر پریشر کو بند کر دینا ہے پہلے تو ہائی فلیم رکھنا ہے اس کے بعد 10 to 12 منٹ تک لو فریم پہ پہ جب سی ٹی بول شروع ہو جائے تو دوسری سائی پہ میں شرل جم کو دیکھ رہی تھی یہ کافی سوفٹ ہو چکے تھے پانی بھی اس کا بلکل ڈرائ ہو گیا تھا تو اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے بعض لوگ کھڑے بھی بناتے ہیں لیکن میں میش کر بناتی بناتی گئے ہیں 12 to 15 minutes ہو گئے ہیں تو پریشر کو اپن کرنا ہے تو اب پریشر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے تو یہ ڈرائے جب ہو جائے تو اس میں آئل ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے آئل اب اس میں 1 ٹی سپون زیرا ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد پھر اس میں half ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اینڈ ون ٹی سپون ہی آل موسٹ ڈرائے روست کوری انڈر پاورڈر یہ کرش ہے پاورڈر نہیں بلکل باریک اس کو روست کر موٹا موٹا سا کرش کیا ہوا تھا اس کے بعد میٹ کو بھون تک آپ ایل بلکل دکھائی دینے لگے جب اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے تو پھر اس میں شل جم جو میش کی ہوئے تھے وہ ایڈ کر دینے ہے ٹی ہے وہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دینا اور پھر اس کو ہم نے بلکل سلو فلیم پہ اس کے اوپر اس کو کور کر کے ٹکان اس کے اوپر رکھ کے تو اس کو سلو فلیم پہ پک دینا ہے ٹھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح دم پہ رکھ دینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئل بلکل سپرٹ ہو گیا ون گرین چلی ایڈ کر دی نہیں ہے کٹ کے تو آپ چاہے باری پی کٹ سبتے تو میں نے موٹی موٹی کٹی ہے کیونکہ ہم اس کو کھاتے نہیں ہے تو بس موہ میں پھر آتی ہے نا تو اس میں ساتھ میں فریش کرینڈر کٹ کے وہ ایڈ کر دی نا اور لاسٹ پہ گرم مسالہ ہومیڈ گرم مسالہ ایڈ کر دی نا تو یہ مزہدار سے ہمارا شلجم گوش ایڈ ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا ہے تو اب میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے براؤنیز اس کو شاید براؤنیز ہی کہتے ہیں تو فرس ٹائم میں میں نے ٹرائے کی تھی اس ٹرابری تھی اس کے پر چوکلٹ لگی ہوئی درائے روست کر رہی تھی اس کو زیرے کو زیرہ اور کرینڈر جو ہوتا اس کو میں اس طرح روست کر کے تو موٹا موٹا سا اس کو ایک بار مشین میں کر کر لیتی تو جب کر ہو جائے تو پھر اس کو میں رکھ لیتی جب ہنڈیا بناؤ کوئی بھی سالن وغیرہ بناؤ تو اس میں یہ ڈرائے روست کیا ہو کرش کیا ہو یہ ڈالیں تو اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے سالن میں آپ کے تو یہ میں بنا کر رکھ رہی تھی اس کے بعد بچوں کے ساتھ پلے کرنا شروع ہو گئی تھی یہ ٹائم میرا ہوتا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا پلے کرنے کا ساتھ میں بچوں کی سٹڈی بھی ساتھ ساتھ ہی جاری رہتی ہے بکس وغیرہ پڑھاتی رہتی ہیں بچوں کو نا تو اب یہ دیکھیں میرے بچے نے یہ ٹائے تھا یہ کھیل رہا تھا ٹیپلٹ سا تھا تو پتہ نہیں کیا پات تو اس نے اس طرح پھینک ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا لیکن حیرانی کی بات ہے مجھے بڑی حیرانی ہوتی یہاں کینیڈا کے جتنے بھی ٹائے ہیں یہ اتنے مضبوط ہو دیکھیں ٹوٹ بھی گیا مگر پھر بھی یہ ٹیل ورک کر رہے چل رہے ٹوٹ ہوا بھی ورک کر رہے تو اس کو میں جوڑ کے دے رہی تھی بیٹے کو لیکن خیر ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی ٹوٹ 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 ابھی میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے آج دینر میں میرے حزبن تو پھر جوپ پہ چلے جاتے لانچ وغ کر کے شام میں بچوں کے لیے مجھے تو بھوک نہیں تھی بچوں کے لیے یہ ساغو دانا بنا رہی تھی یہ پہلے میں نے ایک دفعہ بنایا تھا یہ ساغو دانا تو یہ کفی لیٹ گل رہا تھا پاکستان میں تو بڑی جلدی گل جاتا تھا تو یہاں پہ کفی لیٹ تھا تو پھر میں اس لئے پہلے بھگو دیا تھا پانی میں اچھے سے واش کر کے بھگو دیا تھا تو ملک گرم کر کے جب پائل آنا شروع ہو تو یہ بلکل کھیر کی شکل میں ہو جائے گا اور ساغو دانا بھی بلکل گل جائے گا تو پھر اس میں میں نے براؤن شوگر ریڈ کر دی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں ریڈ ریڈ سوری کہہ رہی ہوں وائٹ شوگر بلکل بھی ایڈ نہیں کر تو اس تیسٹی سا یہ بن جاتا ہے ایسا گودانا کبھی کبھار جیسے کوئی مجھے یاد ہے پاکستان میں تو ہم کوئی بیمار ہوتا تھا تو بنا کر دی 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 ہم لوگ کھاتے تھے پاکستان میں تو یہاں پہ تو بچوں کو میں بنا دی ہوتی ہوں ایسی کافی ہیلدی ہوتا اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہم خود بھی کھا سکتے اور بچوں کے لئے بہت ہیلدی فوڈ ہے تو یہاں پہ یہ جی ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد بس رات ہو گئی تھی تو ہم سونے کی تیاری تو یہ تھی بس میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ